چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے بے حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاپ لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ ہی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس قرآن سالسواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے یہ دو نامہ پڑھ لیں صبح ہوتے ہی سخت سے سخت تری حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا مطلب کے روزانہ کا معمول بنا لیں تو یقین مانے خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں صفیت داری والے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے وہ آپ کو ایسے ایسے رستے بتاتے ہیں جو یہ لفظ پڑھتے ہیں یا ہیو یا کیوں آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں دو نام ہیں پڑھتے پڑھتے آپ سوچیں یقین مانے میرا خود کا عزمائے ہوا یہ وظیفہ ہے کہ زیارتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی جو باطنی آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا آپ کو ایسے سے نظاریں نظر آتے ہیں کہ آپ کی سوچیں یہاں تک کہ موت جیسی بھی حاجت ہوگی اللہ پاک وہ بھی اگر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ خدا نہ خاصتا کوئی بیماری ہے آپ کو بیماری کی کوئی حاجت کے لئے دعا کرنی ہے تو آپ یہ دعا کریں اگر آپ کو پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ یہ دو لفظ پڑھ کے سو جائیں چلتے بھی اٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں سو کر بھی سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جب اٹھیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں دو فرشتے یا حیو یا قیون کے تابعے جو ہیں وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں وہ آپ کے لئے دعایں خیر کرتے رہتے ہیں اور صبح اٹھنے تک آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ صبح جب آپ اٹھو تھا آپ کی حاجت الحمدللہ الحمدللہ پوری ہو وظائف اثر رکھتی ہے ذکر و ذکرات اثر رکھتا ہے آپ وظائف کرتے ہو لیکن نماز نہیں بڑھتے آپ وظائف تو کرتے ہو لیکن قرآن ایک وقت نہیں بڑھتے تو پھر بتائیں کہ آپ کے جب اندر رخانیت ہی نہیں ہے آپ کے وظائف کیسے قبول ہو کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا نمبر دو اگر آپ دل سے کوئی عمل کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی حکم سے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور اللہ پر قبول بھی کرتے ہیں حاجت کیسی بھی ہو یہاں تک کہ مولک میں کہت سالی ہو گھر میں کہت سالی ہو رزق نہ آتا ہو تو آپ یہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے رزق بھی آنے لگ پڑے گا اور آپ کا جو ہے اپنے دل کا سکون آپ کو محسوس ہوگا رحمتیں اور برکتیں ہونے لگ جائے گی آپ خود بھی یہ وظائفہ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ وظائفہ کریں آپ یہ وظائفہ آپ کی اگر فیملی کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے آپ کی فیملی بھی کر سکتے ہیں آپ یہ وظائفہ شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس وظائفہ سے بہت سے کام لیا جا سکتے ہیں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو رکا ہو وہ آپ عدالت میں یہاں تک کہ آپ کا کوئی کیس ہو اس کی منظوری نہ ہو رہا آپ یہ وظائفہ لازم کر رہے ہیں اس سے بڑی سے بڑی حاجت کے لیے یہ وظائفہ ہے یا خیو یا خیو تو انشاءاللہ الحمدلی اللہ آپ کے ہر مشکل پریشانے اللہ پاک ختم کریں گے اور وظائفہ لازمان کریں کیونکہ وظائفہ سے ہی اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں کوشش کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا تو اکل مضبوط رکھیں تو آپ وہ کچھ پا لیں گے یقین پانے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی دعا میں بھی کہیں نہ کہیں شرم ہوتا ہے مال سے اپنے طریقوں سے اپنے وظائفوں سے جو کبھی بھی آپ کو پہلے نصیب نہ ہوا ہو جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اچانک موتیں بڑھنے لگ جاتی ہے یعنی جگہ جگہ سے باز آنے لگ جاتی ہے آج اس کی موت ہوگی آج اس کی موت ہوگی جب ملک میں بھی زنا عام ہو جائے تو یقین مانے موت آنا شروع ہو جاتی ہے لوگ مرنا شروع ہو جاتی ہے لوگ کہت سالی میں ڈوٹ جاتے ہیں رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اس گندگی سے آپ سب دور رہیں جو میرے سسکرائبر ہیں میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں تو مجھے امید ہے کہ میرے بہن بھائی یہاں میرے چینل پر وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہوتے ہیں اور میری دعا ہے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کو ولیوں میں شمار کر دے اللہ پاک ان کو ولی بنا دے تمام ویڈیو بارسانی آپ کو ملے بھی ورسکار سالس ماہ پیاد تک پہنچ تارے جازتی اللہ حافظ